الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے ڈاکٹر محمد مزمیل حسن آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے حتمت میں حاضر ہوں ہیں سیشن میں کرنے جا رہا ہوں گیر لینڈو پہ اس کی ہوا بہت پھیلی ہوئی ہے لوگ بہت کہہ رہے ہیں گیر لینڈو پہ سیشن کریں گیر کے حوالے سے آگاہ کریں تو آج پچھلے ایک دو دن سے میں نے گوگل پہ بہت سٹیڈی کیا ہے اس کو لوگوں سے اس کے بارے میں بہت انفرمیشن لی ہے ریسرچ پیپرز پڑے ہیں کافی کچھ سٹیڈی کرنے کے بعد اب آپ کے ساتھ جو ہے یہ انفرمیشن میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ گیر کیا ہے اور گیر لینڈو کیا ہے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک دن پہلے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں چوری بشارت عزیز اسپال صاحب اپنا ایک پروجیکٹ شیئر کر رہے تھے ملکنگ گائے کا جو انویسمنٹ پلان تھا گائیوں کا تو بہت سارے احباب نے مجھے میسج کیا اور کچھ لوگوں نے نیچے کومنٹ بھی کی ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ سودی کاروبار ہے یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں تھوڑا سا علماء اکرام سے ہمیں مشہورہ کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں آپ تمام احباب کو میں یہ دوبارہ بتا رہا ہوں میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ سے عرض کی تھی یا جو لوگ مجھے ویڈس اپے میسج کر رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے ہے دیفنیٹلی دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اسلام کو فالو کرنے میں ہی ہے میں بضاعت خود بھی سود کے کاروبار کو پسند نہیں کرتا تو آپ لوگ جنہوں نے وہ پروپوزل دیکھی ہے چوری بشارت عزیز جسپال صاحب نے آپ کو اپنا ویو پوائنٹ دے دیا اگر آپ کو وہ سمجھ میں آتا ہے تو آپ ان سے ملاقات کر لیں آپ ان سے بات کر لیں اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اگر مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا میں بھی نہیں کروں گا سمپل سی بات ہے اور میں نے اس میں یہ بات کی ہے کہ آپ علماء اکرام سے جو مفتی حضرات ہیں آپ ان سے بات کریں ان سے پوچھیں اور جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی کرنا چاہیے میں تو ایسے ہی کرتا ہوں مجھے اسلام میں کسی مسئلے میں کیونکہ میں خود اسلام کا اتنا علم نہیں رکھتا اگر کوئی بندہ مجھ سے کوئی چیز پوچھتا ہے اور میں اپنے معاملات دیکھتا ہوں مجھے چیز کی سمجھ نہیں آتی تو مفتی صاحب ہمارے پاس ہیں اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو انہوں نے ویڈس ایپ پر گروپ بنایا ہوئے ہم ان کو میسیج پھینک دیتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے میں ہمیں ریپلائی کر دیتے ہیں تو جیسے وہ کہتے ہیں پھر ہم اس کو ویسے ہی اس پر عمل کرتے ہیں جیسے مجھے ایک میرے دوست نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتایا کہ آپ اس میں آئے ہیں اس میں بہت پیسہ آئیے میں نے مفتی صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا یہ ناپسندیدہ ہے حرام بھی نہیں کہا ناپسندیدہ کہا تو ہم اس ناپسندیدہ پر جو آپ بیٹھے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیونکہ اس کو ناپسندیدہ کہہ دیا ہے اس لیے ہم اس کو فالو نہیں کریں گے کیونکہ اسلام کا علم میں نہیں رکھتا جو لوگ اس علم کو رکھنے والے ہیں ان سے ہی مشورہ کرنا چاہئے چلیں آج ہم بات کریں گے گیر کی اور گیر لینڈو کی سب سے پہلے یہ انڈیا کی بریڈ ہے اور اس بریڈ کو امپروڈ شکل میں بریزل نے پیش کیا انڈیا کی گیر اور ہے بریزل کی گیر اور ہے انڈیا سے ہی گیر گئی تھی لیکن بریزل نے گیر پہ کام کیا اور اس کے دودھ کی پروڈکشن کو بہتر کر لیا اور پھر وہ صرف گیر پہ نہیں رہے انہیں نے فردر جو ہے وہ گیر کو مزید کروڈ کر کے ایک نئی بریڈ بنائی جس کو گیر لینڈو کہتے ہیں بھارت کے اندر انڈیا میں گیر کے کئی سارے نام ہیں یہ بنی لکھیوں میں اس کو بھودلی بھی کہتے ہیں ڈیسن بھی کہتے ہیں گجراتی بھی کہتے ہیں سورتی بھی کہتے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے پرانانسیشن میں کئی صحیح نہ کر رہا ہوں تو وہ لوگ جو انڈیا میں بیٹھے ہیں وہ صحیح طرح سے پتا سکتے ہیں کہ ڈیسن ہے یا ڈیسن ہے جو بھی ہے لیکن کئی ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے اور اس گائے کا جو نام رکھا گیا یہ گیر فارسٹ ہے ایک جنگل ہے گیر گجرات میں جس کے نام پہ اس گائے کا نام جو ہے وہ گیر رکھا گیا اور یہ گائے جو ہے پاکستان میں ساہیوال اور ریڈ سندھی کی طرح یہ ایک ایسا جنور ہے جس کو گرمی تھوڑی لگتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ترین موسم کے حالات میں یہ جنور جو ہے پور کوالیٹی فائبر کھا کے بھی تھوڑی سی اچھے دودھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے میں ایسے کہتا ہوں کہ اگر آپ فلیٹی گائے کو پاکستان میں لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ ایک ساہیوال کی گائے کھڑی کر دیتے ہیں جس طرح کا محول آپ ساہیوال کو گرمی میں دیتے ہیں اسی طرح کا محول اگر آپ فریزین کو گرمی میں دی دیں تو یہ ساہیوال دودھ میں اس فریزین سے بڑھ جائے گی کیوں؟ کیونکہ یہ ساہیوال اپنا خوراہ کھا پی کے جو اس نے ساتھ اٹھ کلو دودھ کرنا یہ کرتی جائے گی لیکن جو فریزین ہے ساری دن اس کی زبان ور رہے گی اور یہ اللہ ہو اللہ ہو کرتی رہے گی جب کھائے گی نہیں تو دودھ کیسے دے گی یہ دودھ تب دے گی جب آپ اس کو پروپر شیٹ دیں گے پروپر فینز اور شاورز اور وینٹیلیشن کا سسٹم دیں گے لیکن ساہیوال کو یہ نظام اس قدر نہیں چاہیے ریڈ سندھی کو نہیں چاہیے چولستانی کو نہیں چاہیے انڈین گیر کو نہیں چاہیے اب یہ جو بریڈ ہے یہ کس کس ملک نے انڈیا سے لی اس میں بریزل شامل ہے اس میں امریکہ شامل ہے اس میں میکسیکو شامل ہے اس میں وینزویلا شامل ہے یہ وہ ملک ہے جہاں پہ یہ بریڈ جو ہے یہ اس کو دیا گیا یہ ریڈ کلر کی بریڈ ہے اور اس میں تھوڑے تھوڑے سفید رنگ کے سپورٹ نظر آتے ہیں میں ابھی انڈین گیر کی بات کروں ٹھیک ہے جی اور اس کے جو سینگ ہیں یہ میں ویڈیو بھی پکچرز بھی شیئر کرتوں گا یہ پیچھے کی طرف ہیں اور ایک سینگ اگر آپ اس کے سر سے اتاریں وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے آسمان پہ جو آٹھ دس دن کا جو آزا چاند ہوتا ہے نا یہ سات آٹھ دن کا یہ بلکل ویسے ہی لگتا ہے تو سیمی لیونر ٹائپ اس کو ہم کہتے ہیں اس کے سینگ کو اور اس کا جو سر ہے وہ گمبد نمہ جو ہے اس جانور کا موجود ہے انڈیا کے اندر اس جانور کا جو سوے کا دودھ ہے وہ اٹھارہ سو سے اکیس سو لٹر گیر کا دودھ انڈیا میں جو ریکارڈڈ ہے ایف اے او کی ویب سائٹ پہ چلے جائے وہاں پہ بھی یہ اٹھارہ سو سے اکیس سو لٹر ہے ٹھیک ہے جی ملت تقریباً چھے سے سات لٹر کی ایوریج بنتی ہے کچھ جانور انڈیا میں گیر کے اچھے ہیں جو پانچ ہزار لٹر دودھ بھی لیکٹیشن کا دیتے ہیں لیکٹیشن جیلڈ ہم کہتے ہیں تین سو پانچ دن کا دودھ ٹھیک ہے جی اب آپ تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں کہ بریزیل نے کیسے امپورٹ کیا کس طرح معاملہ چلے انڈیا میں ایک مہاراجہ گزرے ہیں جن کا نام تھا کرشنا ایک مہاراجہ کرشنا انڈیا میں گزرے ہیں انہوں نے ایک جوڑا جو تھا گیر کا یہ گفٹ کیا بریزیل کے ایک صاحب کو جن کا نام تھا سیلسو گارسیا سیڈ یہ جو سیلسو گارسیا سیڈ ہیں یہ بریزیل میں اس وقت کے لائف سٹاک انڈسٹری کے بہت بڑے نام کے طور پر جانے جاتے تھے تو ان کو یہ جو ایک پیر ہے یہ گفٹ کر دیا گیا کہ آپ اس کو اپنے ملک بھی لے جائیں اچھا اب یہ جناب علی بل جو گفٹ ہوا مطلب دو جمبر دیئے گئے ایک نر دی گئی ایک مادہ دیا گیا جو اس میں نر تھا جو اس میں مل تھا اس کا نام تھا کرشنا زیاری بات ہاں مجھے لگتا مہاراجہ کے نام پہ ہی اس کا نام تھا تو اس بل کو انیسویں صدی کے اندر بریزیل نے اپنے اس کی بریڈنگ اس سے سٹار کی اور اس وقت لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بریزیل کے اندر جتنی بھی گئیر موجود ہے اسی فیصد کے اندر کرشنا کے جینز موجود ہیں یہ کرشنا وہی بل ہے جو کہ مہاراجہ نے گفٹ کیا تھا اب یہ بتاتا ہوں کہ یہ گئیر لیڈو کا چکر کیا ہے انیسویں صدی میں بریزیل کے اندر گئیر کو ہالسٹین کے ساتھ کروائے گیا کچھ لوگ ڈچ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ یو ایس اے کی ہالسٹین بھی کہتے ہیں لیکن ٹھی ہالسٹین کہ ہالسٹین کے ساتھ اس کا کروائے گیا گیا گئیر کا تو جو نیا جامور پیدا ہوا اس جامور کے اندر بہت ساری خوبیاں تھی ایک تو اس میں دونوں کوالٹیز تھی ہالسٹین کی دودھ دینے والی کوالٹی تھی اور جو گئیر ہے اس کی کوالٹیز یہ تھی کہ اس کو گرمی کم لگتی ہے موسم کے حالات کو یہ بہتر انداز سے برداشت کر سکتا ہے تو یہ کوالٹیز اس میں موجود تھی نائنٹین ایٹی نائن میں انیس سو نواسی میں برازیل کی گمبٹ نے اس کو افیشلی ریجسٹر کر لیا گیر لینڈو کو میں پھر بتا رہا ہوں گیر لینڈو کیسے بنا جس میں گیر موجود ہے اور ہالسٹین موجود ہے اس کے ریزلٹ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو گیر لینڈو کہا گیا انیس سو نواسی میں برازیل کی ایگری کلچر منسٹری نے اس کو ایز این افیشل اس کو ریجسٹر کیا اور اس کے سٹینڈرڈ تیع کیا کہ گیر لینڈو کس کو کہیں گے سٹینڈرڈ یہ تیع ہوا وہ جامور جس میں پانچ بٹا آٹھ فیصد پانچ بٹا آٹھ حصے ہالسٹین کی ہوں گے اور تین بٹا آٹھ حصہ گیر کا ہوگا یہ میں آسان کر دیتا ہوں باسٹھ ایشاریہ پانچ فیصد ہالسٹین سنتیس ایشاریہ پانچ فیصد گیر کا بلٹ ہوگا اس جامور کو افیشلی وہ لوگ گیر لینڈو کہتے ہیں اور اس گیر لینڈو کا جو اڈر ہے جو ہیوانہ ہے جس کو چڑھا کہتے ہیں وہ اگر اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پیکچرز میں ویڈیوز میں وہ چل رہی ہیں اور ڈیسی سے رنگیاں لمبے لمبے کان ہیں گیر لینڈو کی جو کان ہے نا وہ کیر پہ چلے گئے ہیں کیونکہ گیر کے کار لمبے ہیں اور نیچے کو گرے ہوتے ہیں لیکن ہیوانے کو اگر آپ دیکھیں دنا ان کے لئے کوئی بڑا کام نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں گیر لینڈو کی حقیقت اگر آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں خود گوگل کریں چیزوں کو سٹیڈی کریں آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ جن گوگل پہ سرچ کرنا جانتے ہیں جو لٹریچر کو پڑھنا جانتے ہیں آپ اس کو سٹیڈی کریں گیر کی لیکٹیشن جیلڈ گیر لینڈو کی لیکٹیشن جیلڈ جو بریزل میں ہیں تو جو ریکارڈڈ ہے وہ چھتی سو سے چار ہزار لیٹر ہے تین سو پانچ دن کا دودھ چھتی سو سے چار ہزار لیٹر ہے کچھ جانور ایسے ہیں جنہوں نے ایکسیمپلری پرفارمس دی ایکسیپشنل پرفارمس دی مطلب ایسی پرفارمس جو بہت ہی ہٹ کے تھی جس میں وہ جانور ہیں جو دن کا پچاس سے ساٹھ لیٹر دودھ کرنے والے بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں کئی ساری کراوس بریٹ ہیں لوکل کراوس بریٹ جن کا سائی وال کا کراوس ہے فریزن کے ساتھ چولستان کا کراوس ہے فریزن کے ساتھ لیکن کچھ کراوس ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سوے میں تیس لیٹر سے اوپر دودھ دی 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 دیتے ہیں کچھ ایسے بھی تھے میرے پاس جنہوں نے چالیس لیٹر سے اوپر دودھ دیا اور وہ کراوس کے جانور تھے ہم نے دوہزار بارہ میں مل کپیٹیشن ون کیا کراوس کا جانور تھا اور اس جانور کا جو دودھ تھا وہ بابل لیٹر تھا چوبیس گھنٹے گا لیکن کیا سارے کراوس کے جانور اتنا ہی دودھ دیتے ہیں تو جواب ہے نہیں آہ میں سے اکثر لوگوں نے کراوس بریٹ رکھی ہے کسی کے پاس بارہ لیٹر کسی کے پاس چودہ کسی کے پاس بیس اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر جو بلیٹی خون ہے وہ کتنا ہے اور دیسی بلیٹ کتنا ہے پھر جو ایکزوٹک بلیٹ ہے اس کا آگے دوٹر کا ریکارڈ کیا تھا اس کے آگے بھل کا ریکارڈ کیا تھا یہ بہت ساری چیزوں پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے پھر آپ کی خوراک کیا ہے اس پر بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گیر لینڈو گیر لینڈو گیر لینڈو ہم کرتے رہتے ہیں بہت دیر سے ہم کرتے جا رہے ہیں یہ اچھے پیس ہیں لیکن سارے نہیں ہیں اس کی جو بچہ دینے کی عمر ہے پہلا بچہ دینے کی عمر وہ ریکارڈڈ جو ہے وہ تیس مہینے ہیں ملہ دھائی سال پر گیر لینڈو کا پہلا بچہ اور یہ اپنی پیک ملک ییلڈ ملہ زیادہ سے زیادہ دودھ پہلے جو ہے یہ دس سال کی عمر میں جا کے اچیف کرتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈڈ ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جیسے میں نے بتایا ہے دو ٹائم کی چوائی کا دودھ تین سو پانچ دن کا وہ چھتی سو سے چار ہزار ہے ملک فیٹ اس کی جو ہے وہ چار سے ساڑھے چار فیصد ہے اور بیس ہزار لیٹر دودھ یہ اپنے لائف ٹائم میں دے سکتی ہے اور اس کا جو زندگی کا لائف سپین ہے جو دودھ کا درانیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ جانور کا سوہ کتنا ہے یا فریسن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تین سے چار سوہے دیتی ہے تو جو گیر لینڈو ہے اس کے بارے میں جو ریکارڈڈ ہے پندرہ سال تک جو ہے اس کی پروڈکٹف لائف اس کی ہے تو ایک بات میں کلیر کر دوں یس گیر لینڈو کے سپیسپن موجود ہیں جنہوں نے بہت اچھا دودھ دیا اس وقت جو سب سے زیادہ چوبیس گھنٹے کا دودھ کرنے والا جانور جس کا نام گینیز بک کے اندر شامل ہے وہ اس کا نام ہے میریلیا وہ بھی گیر لینڈو تھی اور اس کا ایک دن کا دودھ 127 کلو تھا لیکن کیا برازیل میں تمام گیر لینڈو اتنے دودھ دیتی ہیں تو جواب ہے نہیں جیسے امریکہ میں چلے جائیں وہ لوگ جنہوں نے جانور ایمپورٹ کر رہے ہیں میں ان کو اب پتا دیتا ہوں امریکہ میں چلے جائیں میں ایک ایمپورٹر ہوں میں ایک کمپنی ہوں میں آپ کے پاس آتا ہوں میں ایک جانوروں کا جاز لے کے آ رہا ہوں شپ لے کے آ رہا ہوں میرا آپ سے ریٹ تاہی ہو جاتا ہے جی تین ہزار ڈالر بتیس سو ڈالر کہ اتنے میں میں آپ کو جانور لائے دوں گا آپ کے فارم گیٹ پہ اب جب میں امریکہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جانوروں کی کیٹیگری ہے چھے سو سے سات سو ڈالر کا جانور بھی ملتا ہے تیرہ سو سے چودہ سو ڈالر کا جانور بھی ملتا ہے دو ہزار ڈالر کا جانور بھی ملتا ہے اب یہ میجی پٹ پینٹ کرتا ہے آپ کو میں نے کون سا لاکے دینا ہے اگر میں نے درمیانہ پروفٹ رکھنا ہے تو میں تیرہ سو ڈالر کا جانور خرید کے آپ کو دے دوں گا اگر میں نے پروفٹ رکھنا ہے کھلے تو میں چھے سو ڈالر کا جانور لوں گا اور لاکے آپ کے دروارے پر رکھنوں گا تو یہ میرے پر منحصر ہے امریکہ کے اندر بھی وہ جانور جن کی ٹی پی آئی ستائیس سو سے اوپر ہے وہ کچھ پرسنٹ ہیں سارے نہیں ہیں امریکہ کے اندر بھی ایسے ہوسٹن کے جانور موجود ہیں جن کا پہلے سووے کا دودھ چھے ہزار لٹر ہوگا ہاں ایسے بھی ہیں جو بارہ ہزار بھی دیتے ہیں پندرہ ہزار لٹر بھی دیتے ہیں لیکن ساری پاپولیشن جانوروں کی ایک جیسی نہیں ہوتی تو ایک تو یہ بات جا رکھیں وہ لوگ جو گیر لینڈو کو امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جانور کو پہلے نمبر پر یہ سن لیں کہ سارے جانور ایسے نہیں ہیں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں خود جائیں سیلیکشن کر کے لئے ہیں یہ ایک بہترین حل ہے اگر آپ گیر لینڈو وہی لانا چاہتے ہیں جو آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں یا دوسرا حل ہے سیمن سیمن کے حوالے سے میں نے کام شروع کر دی ہے اس کی گیر کی جو اویلیبلیٹی ہے بریزیلین گیر کی وہ تو پاکستان میں ہے یہ ڈی کمپنی کے پاس ہے میں نے اس کا سیمن یوز بھی کیا ہے میرے پاس تین جامور اس کے پریکنٹ بھی ہیں اب دیکھیں گے آگے جہر ایسرائیل کیا آتا ہے اور وہ لوگ جو گیر لینڈو کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اس کا سیمن ہے نہیں ہے میں اس پر ورکنگ کر رہا ہوں جی انشاءاللہ جلد ایک سیشن کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ گیر لینڈو کا سیمن ایمپورٹڈ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کس کے پاس ہے یہ ڈیٹیئر آپ سے شیئر کروں گا برازیل کی گورنمنٹ نے اس گائے کو اس قدر ایمپورٹنس دی ہے کہ انہوں نے اپنے جو سکھے ہوتے ہیں سکھے پاکستان میں شاید دو روپے کا پانچ روپے کا سکھا تو ہے ابھی تو انہوں نے اپنے سکھوں پہ اس گائے کی تصویر بنا دی اور وہ مہاراجہ کرشنا جس نے ان کو یہ پیر گفٹ کیا تھا برازیل پرلیمنٹ ہاؤس کے باہر اس کا سٹیچو بنایا گیا ہے یہ اس کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں تو آج کی جو مرل ہے جو آج کا جو سیشن ہے اس میں جو آپ نے سیکھا وہ یہ ہے کہ یس گیر لینڈو ایک امپرووڈ بریڈ ہے گیر بھی برازیل کی ایک اچھی بریڈ ہے دیکھیں جی اگر ہماری سائی وال کا دو ہزار لٹر دودھ ہے نا تو بڑی ایفٹ سے دو ہزار سے پچیس سو پہ جائے گا یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ایک فٹا فٹی چلانگ مار لیں بریزیل نے اس پہ کام کیا اس کو چھتی سو چار ہزار پہ لے گئے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے نمونے بھی موجود ہیں جو پچاس سے ساٹھ لٹر دودھ دن کا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہی وہ جانور ہیں جن کے آگے بریڈ کو جن سے ایمبریوز لے جائیں اور انہی بریڈ کے آگے جو میلز ہیں ان کو آگے جنومک ٹیسٹنگ کے ثروع آگے لے کے آیا جائے اور ان کے سیمن جو ہیں وہ ان کو یوز کیا جائے ان کو پروون کیا جائے آئی ہوپسو کہ آپ کو کافی حد تکی انفرمیشن مل گی ہوگی کوئی سوال ہو فردر کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہوں کیونکہ میں خود اس پہ سٹیڈی کر رہا ہوں اور مزید بھی کرتا جا رہا ہوں جتنی ڈیٹیل مجھے گوگل سے ملی میں نے بہت پڑا ہے اس کو بہت پڑا ہے مجھے کسی جگہ پہ ایسا ڈاکومنٹ نہیں ملا کہ برازیل کی گیر لینڈو ساری ہی بارہ آزار لیٹر دودھ دیتی ہے ایسا ڈاکومنٹ مجھے نہیں ملا مجھورٹی ڈاکومنٹ میں وہی دودھ چھتیسو سے چار آزار لیٹر ٹھیک ہے تو آپ کا کوئی سوال ہو فردر کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہوں کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہوں نیچے کمنٹ سیکشن میں میسیج کر دیجئے گا اس پہ فردر سرچ کر لیں گے فردر اس کو سٹیڈی کر رہا ہوں میں اور سیمن کی ویلیٹی جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس پہ ورک کر رہے ہیں آپ کو بتائیں گے آئے تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا دعا میں یار رکھے گا پانچ وقت کی نمار ادا کیجئے گا السلام ہوئے لوجی